ڈاکٹر پولا راؤ نے ڈی ایم کی کی وچارتھارا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں یہ بات کہی گئی تمنلانٹ کے اندر وہاں اس کی اتنی چرچہ نہیں ہو رہی جتنی شاید اس کے باہر ہم لوگ کر رہے ہیں توحصیل احمد صاحب نے کہا احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے ایک پولٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں یہ اتنا بڑا مددہ ہے نہیں دیکھیں سورو جی میں نے سب کو بہت دہرے کے ساتھ سنا اور میں آشا کروں گا خاص طور سے نوال کشور جی سے کہ وہ بھی مجھے اتنی دہرے کے ساتھ سنیں گے میں آپ کے پرشنوں کا بھی اتر دوں گا پر دو چیزوں کا علیک کیا گیا اور ان کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے ایک ہے سمیدھان ایک ہے ساماجک نیا ہے سمیدھان کی اگر میں چرچہ کروں تو میں دو چیزیں جرور دکھانا چاہوں گا آپ کے درشکوں کو ہمارے سمیدھان میں دو بھاگ میں سب کا اولیک نہیں کر سکتا سمیہ کی اپنی سیما ہے پر بھاگ بارہ جہاں پر ہے ہر ہمارے سمیدھان کے کوئی بھی نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ چطر بنتے ہیں جو بھاگ بارہ ہمارا ہے اس کے شروعات میں جو ویتے جس میں اولیک ہے اس میں نٹراج اور سواستک کا چن ہے جو بھاگ تین ہمارا ہے اس میں رام دربار کا چن ہے اب میرے کو آپ ایک بات بتائیے سمیدھان پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ اور سناتن پر بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ اگر آپ سناتن کو جتنا آپ سمجھتے ہیں آپ بیلش سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ سمیدھان کے ان پندوں کو بھی فار دیں گے آپ نے نہ سمیدھان کا بھی سمجھا نہ سناتن کا بھی سمجھا پر آپ نکل کر آئے اس پر کمنٹ کرنے اب میں آپ کو اور جواب دیتا ہوں آپ کا جواب ہے آپ نے ابھی پرشن اٹھائے سماجک نیائے کو لے کر کے آپ نے سماجک نیائے کو لے کر کے کبھی راجنیتی سے اوپر سوچا ہو آر جیڈی کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وپکش کا کوئی بھی بیٹھتی ہو تو آپ بتائیے نوال کشور جی پلیس سن کر کے بولیے سن کر کے بولیے آپ کو سن کر پڑے گا نوال کشور جی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں جواب دے رہا ہوں نوال کشور جی میں جواب دے رہا ہوں بھائی بولنے تو دیجے کسی کو موقع آپ کا بھی آئے گا منڈا لائوک پر یہ اٹکے میں آپ کون لوگ تھے وہ ہندو نہیں تھے نوال کشور جی مجھے ایک بات نوال کشور جی تمیلانٹ میں کیا منڈا لائوک کے بعد سے یہ راجنیتی شروع ہوئی ہے آپ مجھ سے زیادہ پڑے لکھتے ہیں پروفیسوریں مجھے بتائیے نہیں نہیں وہاں پہ تو بہت تو بات ہم تمیلانٹ کی کر رہے ہیں تو بات کو کرنے دیجے پھر آپ اپنی ہر بات کی شروع منڈا لائوک سے کرتے ہیں منڈا لائوک لاؤو کرنے کے بعد آپ نے کس سے کتنا بھی آئے دی دیا اسی پر چکچا کر لیں گے نوال جی عواز میرے پاس بھی ہے بولنے کا موقع آپ کر رہے گا تو آپ موقع دیجئے نہیں تو یہ ہی چلتا رہے گا تو ڈیویٹ نہیں ہو پائے گی کہ میں بہت آپ کے پرشنوں کا جواب دے رہا ہوں ساماجیک نے آئے کیا آپ نے بات کری ہماری سرکار کے اندر سب سے زیادہ منتری آج تک SCST OBC ہیں آپ نے جب سرکارے بنائی تھی تب کیوں نہیں بنائے ہم نے تو OBC کمیشن کو نیشنل کمیشن کا درجہ دیا آپ نے جب سرکارے بنائی تب کیوں نہیں بنائے ہم نے سرکارے بنائی تب کیوں نہیں بنائے آپ ماتھ سنساس کیوں نہیں کر رہے ہیں اٹھے آپ بتائیے نا ساماجیک کے پر گانی پر بات کر دے ہیں ساماجیک پر بات کر دیا ساماجیک پر بات کر دیا اور ہم میں آپ جاتی جو منا کم پر گانی پر بات ہو رہی ہے بتائیے اب پتہ چل جائے گا کیا نوال کی سورجی نہیں مان رہے آپ صرف میں آپ سے بار بار نیوی دن کر رہا ہوں میں ایک بار اپنی بات کمپلیٹ کریے بات کمپلیٹ کریے سدھار دیارب جی اب نوال جی آپ جب سن نہیں پا رہے ہونا تو اتنی کمزوری مت دکھائیے کئی بار سننے کا دہرے رکھئے جلدی کمپلیٹ کیجئے سدھار جی سورجی بس سچا ہی یہ ہے کہ کچھ پارٹیوں کے لیے کچھ دلوں کے لیے گھمانڈیا الائنس کے لیے مادر راجنیتی کے ہیں نہ ساماجی نیائے کوئی مددہ ہے نہ سناتن کوئی مددہ ہے چلیے چھیکا آپ بولیے بولیے میں تو بول رہا ہوں کہ ان کو انڈیا الائنس بولنے بھی سرم آتی ہے ہم تو آپ کو انڈیو بولتے ہیں جبکہ پورا دیش جانتا ہے کہ یہ نیشنل دسٹرکسن الائنس ہے بھارت وہ پرداد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے میں تو صرف دو سوال آپ سے پرداد آتا مانڈا لائنس جب لاغو ہوا تو بھارتی ہے جنتا پارٹی سبکتہ اگر وہ بشروں کی چیز تک ہے دوسری بات آج وہ جاتی ہے جنگنہ کرانے کے لیے دوہری راجنیت کیوں کر رہی ہے بی آر میں ہونا چاہیے اور دیش میں نہیں ہونا چاہیے یہ یوٹ پوری پوالیٹی کس سچے رہا ہے کہاں سے آیا ہے کس پرد سالہ سے آیا ہے جو سپریم کورٹ تک پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے